آج آپ دوستوں آج ہم بات کریں گے اتر پردیس کی راجنیتیگ میں ایک پچھڑے ہی جاتی کے بڑے نتا کے روپ میں جانے جانے والے دارہ سنگھ چوہان کے بارے میں ان کا جنم 25 جولائی 1963 کو گرام گلوارہ جنپد آجمگڑ میں ایک مدھورگی پریوار شریف رام کشن چوہان کے یہاں ہوگا انہوں نے اپنی پرارمبی سچا گرام گلوارہ سے ہی پوری کی اچھاتر جیون سے ہی بوجن سماج پارٹی سے جڑے رہے انہیں راجنیتیگ میں بڑا بریکتہ ملا جب بوجن سماج پارٹی نے 1990 میں انہیں راج سبھا کے لیے بھیجا ان کا کاریکال ساڑھے تین سال تک رہا پونہ بوجن سماج پارٹی نے 2000 میں دارہ سنگھ چوہان کو ایک بار پھر راج سبھا کے لیے بھیجا لیکن 2002 لوگ سبھا چوناو آتے ہی انہوں نے بس پچھوڑ کر سماجبادی پارٹی کا دامن تھام لیا 2002 لوگ سبھا چوناو میں دارہ سنگھ چوہان نے گوشی لوگ سبھا سیٹ سے اپنی قسمت آجمائی لیکن وہ چوناو ہار گئے 2009 میں دارہ سنگھ چوہان نے سماجبادی پارٹی کا دامن چھوڑ دیا پونہ بوجن سماج کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا اس بار بوجن سماج پارٹی نے انہیں گوشی لوگ سبھا سے چوناو لڑایا اور اس چوناو میں دارہ سنگھ چوہان نے جیت حاصل کی 2014 کے لوگ سبھا میں بھی بس پا کی اور سے دارہ سنگھ چوہان نے گوشی ویدان سبھا سیٹ سے چوناو لڑا لیکن اس بار دارہ سنگھ چوہان کا جادو نہیں چلا اتر پردیس ویدان سبھا چوناو 2017 قریب آتے ہی دارہ سنگھ چوہان نے گوشن سماج پارٹی کا سامن چھوڑ دیا اس بار انہیں بھارتی جانتہ پارٹی میں جانے کا فیصلہ کیا بی جے پی میں سامیل ہوتے ہی بھارتی جانتہ پارٹی نے انہیں بھاج پہ پچھڑا مورچہ کا راشتہ دہج پت دے دیا اور 2017 ویدان سبھا چوناو میں دارہ سنگھ چوہان بی جے پی کی اور سے مدھوانی ویدان سبھا سیٹ سے چوناو لڑے چوناو پڑا ہم دارہ سنگھ کے پکش میں آنے کے بعد بھارتی جانتہ پارٹی نے انہیں یوگی کیمنٹ میں پریوران منطری پر سے سمانت کیا دارہ سنگھ چوان نے منطری پر سے استفحہ دے دیا استفحہ دیتے ہوئے چوان نے دارہ سنگھ چوان نے موجودہ یوگی سرکار پر دلیت پچھڑوں بی روزگاروں کی اپیچھا کرنے کا آروپ لگایا دارہ سنگھ چوان کی استفحہ کی ایٹ لگے سوامی پرشاد موریا کی استفحہ کے بعد سے ہی چلنے لگی تھی اس مدھے پر بی جے پی نے انہیں دلی بھی بولایا تھا انہوں نے سمانجوادی پارٹی جوائن کرنے کا فیصلہ